جو بیس سال سے کوئی نہیں کر پایا تھا بیس سال سے جو کام نہیں ہو رہا تھا وہ آج کنگ کولی نے کر کے دکھا دی ہے کیا یہ ربورٹ ہے یہ کیا ہے ہر میچ میں جو چیز ہے تو یہ کھڑا ہوتا ہمارے والے ان سے کچھ سیکھ لیں گپے مارتے ہیں ہمارے والے ساتھ میں ووٹریں کھچوا لیتے ہیں ہی ہی ہاں ہاں ہوتا ہے تو پیچھے بلکل ایسے ہوتی جیتے بلکل صدیوں پرانی پیچھے تو جب اپنی باری آتی ہے تو بس وہ اپنے پیچھ کے ساپ سے انہوں کا ہوم گراؤڈ اس وجہ سے وہ ذرا تو سارے سیکھ لیں یہ تیس پینتیس کر کے نہیں جانا ہوتا جدے جا کے پیچھے کولی پہ آنے سے پہلے ایک بات صرف کروں گا جدے آج ان کو اپنے مو جو ہے نا اس سے دونے چاہیے جس کی وہ پیداوار ہے بھائی جدے جا کے یہ تیٹی نائن نہیں ہے یہ سیونٹی آڈ رنگ کی پانٹنشپ نہیں ہے یہ بیٹ جا جو ایک طرف ختم کیا کس نے کولی نے کیا یہ فکس نہیں ہے اور کیا مطلب جتنے بھی انڈیا کے ساتھ کھیلیں گے سب فکس ہو جائے گا یہ تو غصیاتی ہے محمد شامی پیراٹ کولی دیکھیں اتنی اچھے بیٹس میں بولر در فکس کیسے ہمارے پاس اچھے بیٹس بابر آزم اچھے بیٹس میں نہیں صرف بابر آزمی آمار یارہ کے ٹیم مریز وان محمد اچھے بیٹس میں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پلیننگ کے تیاد ہی ہو رہا کہ بھی اس ٹیم کو ورلڈ کاب دینا اس کو نہیں دینا اس کو نہیں دینا کمرے کے اندر تو میچ ہوتے نہیں ہے کہ پلیننگ کے دروم اللہ یہ ہمیں الزام تب لگ آ سکتے ہیں میری پاس انہیں لائک آپ جائیں میچ کھیلیں یہ بھائی جائیں کمرے میں آئیں اور ملب ایمپیر کہہ دے کہ یہ یہ ہرا وہ جیتا یہ دنیا دیکھ رہی ہے ایسے ہو سکتا ہے یہ مان لیا دنیا دیکھ رہی ہے یہ پاکستانی جو ہے یہ کھلاری نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کا میں آئی چاہتا تھا تو میں آئی تو فکس تھا اگر وہ نہ جاتا تو پھر بھی ہار جاتے نمسکار دوستو آج 20 سال کا بدلہ نیوزیلینڈ کو ہرا کر لے لیا ہے بلکہ لے نہیں لیا ہے چھین لیا ہے اور ٹاپ اور بے ازمان ہو گیا ہے بیرات اور محمد سمی کے قریب محنت کے وجہ سے ساندار جیت ملی ہے اور اس جیسے ٹیم انڈیا کی حوصلہ اور بلند ہو گیا ہے اس جیسے ناراج پاکستان کی جنتہ کیا کھٹی ہے چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اور ملتے ہیں ویڈیو کے ملک میں میچ ہو رہا ہے اور ان کی پیچھے ہیں ان کو زیادہ آئیڈیا ہے اور جو ان کی سٹین تھے وہ بیٹنگ ہے اور وہاں پہ ہمارے پاس اس ٹائم پیچھے بیٹنگ ہے تو موسٹ نائنٹی پسنٹ چانسز ان کے جیتنے کے ہیں اور دیار ہوت فیوریٹ فور دی ورلڈ کپ آہ سیکنڈ ہوت فیوریٹ اس انگلینڈ بٹھے ہیں اور انگلینڈ بٹھے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ جیتے ہیں یہ بات تو سب لوگ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس ورڈ کپ کی جو فیوریٹ ٹیم ہے وہ انڈیا ہی ہے تو انڈیا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کا کونفیڈنس بہت زیادہ ہائی ہے کیا کہیں گے اتنا کونفیڈنس انڈیا کا کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں انڈیا کا کونفیڈنس لیے دیکھنے کے لیے مل رہا ہے کیونکہ وہ اپنی پچیس پہ کھیل رہے ہیں جب پچھلے دو ورلڈ کپ سن ٹی ٹی ورلڈ کپ سن نے آؤٹ آف دا کنٹری کھیلے تھے تو پچیس ان کو سپورٹ نہیں کرتی تھی اس پر دیئر سچویشن لیکن اس ٹائم جو پچیس ہیں جہاں پہ ان کے میچز رکھے گئے ہیں اور جس جس ٹیم سے جھاں جاں جاں میچز رکھے جانے تھے وہاں رکھے گئے ہیں جو ان کا افغانستان سے میچ تھا وہ بیٹنگ وگڑ پر رکھا گیا کیونکہ وہ اور جو ان کے میچ آسٹیلیا سے تھا وہ سپننگ ٹریک پر رکھا گیا تو ہوم گراؤنز کا اور ہوم کنڈیشن کا اور مزبان مزبانی کا وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے آج ورات کولی نے ہسٹری گریئیٹ کر دی ہے ورات کولی نے وہ کام کر دکھا بھائی صاحب جو بیس سال سے کوئی نہیں کر پایا تھا بیس سال سے جو کام نہیں ہو رہا تھا وہ آج کنڈ کولی نے کر کے دکھا دی ہے کیا یہ ریپورٹ ہے یہ کیا ہے ہر میچ میں جو چیز ہے تو یہ کھڑا ہوتا ہمارے والے ان سے کچھ سیکھ لیں گپے مارتے ہیں ہمارے والے ساتھ میں ووڈرے کھچوا لیتے ہیں ہی ہی ہاں ہاں کچھ سیکھ لو اس سے ان کی ٹیم اچھی ہے اور کیوں کہ ان کا ہوم گراؤنڈ اسی وجہ سے وہ جیت رہے ہیں پیچھ اپنی مرضی کی بنا رہے ہیں جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو پیچھے بلکل ایسے ہوتی جاتے بلکل صدیوں پرانی پیچھے تو جب اپنی باری آتی ہے تو بس وہ اپنے پیچھ کے ساب سے انہوں کا ہوم گراؤنڈ اس وجہ سے وہ ذرا ہے اگر پاکستان میں ہوتا ہوتا پاکستان بھی اس طرح کم بے کرتا تو چلو یہ میچ چلو ہم مان لیتے کہ بھائی ابھی ورلڈ کپ ہے جو انڈیا کے اندر اور ان کا ہوم گراؤنڈ ہے ایشیا کب وہ جیت کر آگے وہ بھی شرلنگا کے اندر سے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر جو ٹیم بیلنس ہے سر ان کی یہ بھی ہے ٹیم کھا سافر ہے کیونکہ ہماری ٹیم ہماری ٹیم میں ایک تو نسیم شاہ اس کے جو معاملات تھے وہ ذریبات انفیت ہو گئی نسیم شاہ بھی تھی لیکن وہ بیڈاک ہو جاتی ہے کوئی اسیو نہیں اتنا اسیو نہیں ہے بھی بیڈاک ہمیں آٹھ میچ کے اندر سامنا ہوا ورلڈ کپ کے اندر ایک میٹ روک جائی ہے کائنڈلی آٹھ میچ کے اندر ہمارا سامنا ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ ورلڈ کپ کے اندر اور ہم آٹھوں میچس آ رہے ہیں بھائی نہیں آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں میں صرف سوال تک بہتی ہوں جواب تو آپ نے دینے ہیں نا نہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سیلفش کنٹری ہے اچھا پہلی بات صحیح دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خصوصاً پاکستان کی میں بات کروں گا دیکھیں ابھی محمد رزوان کی بات کر لیتے ہیں محمد رزوان نے نماز پڑھی اس پہ جو ہے وہ ایک ان کا لوئر جو ہے وہ پہنچ گیا جناب ادالت میں کیس کرنے کے لیے فی آر کٹو یہ کرو وہ کرو یہ کون سا طریق ہے لیکن وہ بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ نماز گراؤنڈ میں نہ پڑے نماز مسجد میں پڑے ہیں نماز کی ایک جگہ ہے وہاں پر پڑے نہیں نہیں محمد محمد رزوان جو ہے وہ پہلی بار نماز گراؤنڈ میں پڑے نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز کا ٹائم بھی تو ہوتا ہے آرے پاس اچھے بیٹس بابر آزم اچھے بیٹس میں نہیں صرف بابر آزم یار آر کے ٹیم محمد رزوان اچھے بیٹس میں نہیں تو کھیلے نا اچھے بیٹس میں نہیں تو کھیلے کیوں نہیں کھیلنے نہیں دیا جا رہا نمسلہ یہ کیا مطلب ان کو کوئی سی نے ایک سپیسیفکلی کوئی پراویٹ روم میں بتا کے گا بلکل بلکل جب لاس ٹائم پاکستان چودہ اکتوبر والا میچ انڈیا پاکستان کا تھا تو زکاہ شرف کی جائے شاہ سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اگلے پندرہ منٹ بعد پورا پاکستان سکورڈ کی میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پر اس میں بابر آزم کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر زندہ واپس جانے پاکستان تو آپ کو میچ دینا پڑے گا آپ کو پتہ کتنی جو اگر پاکستان کے لیے کھیل لے گئے تھے تو جیت کے آتے نا پھر نو میٹر کوئی بھی تھا جو بھی نہیں زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی ہر بندے کو انڈیا میں آپ آپ انڈیا کو نہیں جانتے انڈیا کا کیا انڈیا دنیا میں کس طرح اپنا امپریشن جو ہے انڈیا کا پڑتا ہے کیا امپریشن بتائیں اگر بات کریں آپ نے کہا کہ نیوزیلینڈ کے ساتھ بھی میچ فکس تو ہم وہی بات کر رہے ہیں کریڈٹ کیوں دیں ایک سیلفش کنٹری کو کریڈٹ دنے کا حقی نہیں بنتا ہاں میریٹ پہ ون کرتے پتہ چلتا ان کا تو یہ میریٹ پہ نہیں کھیل رہے ہیں کوئی میریٹ پہ نہیں کھیل پورا ورلڈ کپ جوہے کا ہو رہا ہے جوہا کر آ رہا ہے انڈیا سارا بیٹھ کے جب پاکستان اور انڈیا کا میں آئی چاہنا تو زکاہ شرف تو ادھر تھا تو میں آئی تو فکس تھا اگر وہ نہ جاتا تو پھر بھی ہار جاتے یہ ہے یہ فکس ہوتا ہے جب یہ دوزار دس میں ڈیو پورا دیکھ لیے ہوں گے ایسے ہندوستان کی جیت پر میں کو فکس بتا رہے ہیں چودہ تاریخ کا او دین ابھی تک نہیں بھولے ہیں 21 پرکارین کی دھولائی ہوئی تھی